محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری میں سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد تعلود کے ساتھیوں کے برابر تھی اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وَهُوَهُمَعَ الصَّابِرِينَ تعلوت مومنوں کے ساتھ جب نحر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھ لے والوں نے کہا بساوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا جبکہ تعلوت کے ساتھ صرف تین سو تیرہ آدمی تھے یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہایت کمزور ہیں کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے یہ اور شمبیل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے مقابلہ ہوا اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پربردگار ہمیں سبر دے ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما مقابلہ شروع ہوا جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا یہ بہت طاقتور تھا اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا مسلمان اسے دیکھ کر در گئے تالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا سب خاموش رہے اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا یہ دعوود علیہ السلام تھے اس وقت یہ صرف سولہ سال کے تھے یہ رسی میں پتھر بان کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے نشانہ زبردست تھا پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی جالوت نے انہیں دیکھ کر مزاق اڑایا اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو واپس جاؤ میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو دعوود علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا اس میں بندے ہوئے تین پتھر خاص انداز سے پھینک دئیے تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف حراس پھیل گیا تالوت نے اپنے تین سو تیرہ مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا ان میں کھلبلی مچ گئی سنبھل نہ سکے پیتھ پھیر کر بھاگے پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور دعوود کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا فتح کے بعد دعوود نے دعوود علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اس طرح دعوود علیہ السلام تالوت کے بعد بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو اکاون میں فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت اتا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی اتا فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعوود علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا دعوود علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ بن یاقوب سے جاملتا ہے آپ چھوٹے قط کے تھے آنکھیں نیلی بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یقجاہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے موجزات ظاہر فرمائے آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورة النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں ہم نے داوود کو زبور عطا فرمائی آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ ان کی قرار توجہ سے سننے لگے پھر آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوٹی تمزنا غم من مزامیر آل داوود اے ابو موسیٰ تجھے داوود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک موجزہ بنا دیا اور وہ ایسے کہ جب داوود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کی ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے تو آپ کو تف signaling کے ہی تھی آپ کو تفیک Ready اپنی جگہ سے کسی پیٹھ جگہ سے کسی پیٹھ جگہ ہے تو آپ نے اور گناتا ہزے کی ساتھا جسرگ کی اس قسی پیٹھ جگہ تسبیح جگہ سے � Volt Ausoupe